موضوع الدرس سورة الحج تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی وآلہ وآصحابه اجمعین اللہم صلح علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يجادل فی اللہ بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر سانی عید فیه لیذل عن سبیل اللہ لہو فی الدنیا خزی وانزیقه یوم القیامت یذا بل حریق ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بجلاب للعبید قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداماً نفع بعلومه وعلومکم فی الدارین آمین الہ انکال لما ذکر تعالی حال الظلال الجحال المقللین اللہ تعالی نے جب بات بیان فرما دی تھی ان لوگوں کی جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جاہل ہیں اور اپنے ماں باپ جاہلوں کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے احکام میں اللہ کی ذات و صفات میں جھگڑا کرتے ہیں لیکن بغیر کسی علم کے اور پیروی کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی ذکرہ فی حادہی احواء حال الدعات الى الدلال من رؤوس القفر والبدع ان آیات میں اللہ ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو گبراہی کے طرف دعوت دینے والے ہیں جو قفر کے سردار ہیں اور اپنے احواء اور خواہشات کے پیچھے لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا خُدَوْا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اللہ نے فرمایا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں لیکن نہ علم ہے نہ ان کے پاس کوئی ہدایت کا راستہ ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے اَيْ بِلَا عَقَلٍ صَحِحٍ نَا عَقَلٍ صَحِحٍ وَلَا نَقْلٍ صَحِحٍ اور نہ ان کے پاس بھی شاب کا کتابوں کی نقل ہے بَلْ بِمُجَرَّدِ الرَّعِي وَالْحَوَا مُجَرَّدَ اپنی خواہش اور ہوا کی پیروی کر کے جھگڑتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعْلَى سَانِيَ اِتْفِهِ قَالَ اَبْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِ مُسْتَقْبِرٌ اَنِ الْحَقِّ اِذَادُ يَا اِلَيْهِ جب ان کو بلایا جائے ہدایت کی طرف تو اپنی گردن پھیرتے ہیں متکبر ہیں تکبر کرنے والے ہیں وَقَوْلَ مُجَعِدُ وَقَتَادَ وَمَالِقًا زَيْدِ بِنِ عَسْلَمْ ثَانِيَ اِتْفِهِ اَلَّا وَأَتْفَهُ وَهِ اَرَقْبَتُهُ یعنی گردن پھیرت کے اعراض کرنے والے ہیں یعنی یعرض مما بما یدعا اما یدعا علیہ من الحق وَيَسْنَا رَقْبَتَهُ استقبارا وہ حق کی طرف آتی نہیں اعراض کرتے ہیں اپنی گردن پھیر کے تکبر سے سننے کے لئے بھی تیار میں قَوْلِهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَنَ اللَّهُ الْا فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينَ فَتَوَلَّا بِرُقْنِهِ اللہ نے جیتے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پھر آنے کی طرف بڑے کھلے ہوئے موجزات دے کر دلائل دے کر لیکن اس نے اعراض کیا اور اس نے اپنی طاقت کا بھروسے پر اعتماد کرتے ہوئے پیغمبر کی تقذیب کی نعوذ بِاللہ اور جیتے فرمایا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ اللہ کے نبی کی طرف آؤ جو منافق ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہے اور کفر ہے وہ اعراض کرتے ہیں اعراض کرنا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے پیغمبر کے پاس اللہ کے پیغمبر تمہارے لئے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں گے تو اپنی گردنیں پھیل دیتے ہیں دیکھیں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ تکبر ہیں وَقَالَ لُقْمَانَ لِعِبْنِهِ وَلَا تُسَئِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ حضرتِ لُقْمَانَ نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی بیٹا اپنا رخ جو ہے وہ لوگوں سے نہ پھیرا کریں نہ اکڑ دکھایا کریں اے تمیلہو انہم استقباراً علیہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس سے رخ پھیرنا ایسا نہ کبھی نہ کریں جب ان پر ہمارے آیات پڑھی جاتی ہیں تو اعراض کر کے جاتی ہیں تکبر کرتے ہوئے وَقَوْلُهُ لِذِلَّا سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ بَعْضُ مَحَاذِهِ لَا مُلْعَاكِبَتِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقْصَدُ الظَّالِكِ بعض علماء کہتے ہیں یہ انجام کیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں اور بعض کہتے ہیں کہ نئی علام تعلیم علت کے لئے ہے سُمَّا اِمَّا اِن يَقُونَ الْمُرَادْ بِهَا الْمُعَانِدُونَ اس سے مراد معاندین ہیں اَوْ يَقُونَ الْمُرَادْ بِهَا الْنَحَاذِ الْفَائِلَ لِحَاذَا اِنَّمَا جَبَلْنَاهُ عَلَىٰ هَذَ الْخَلْقِ الرَّدْدَنِ یہ معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی چیز پر پیدا کیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہدایت کا چشمہ ہی باقی نہیں انجام کیا ہوگا لَهُ فِي الدُنِيَا خِذِ اللہ دنیا میں بھی ان کو سدا دیں گے آخرت سے پہلے اور آخرت میں بھی سوا دیں گے لَأَنَّهَا أَقْبَرْهَمْهِ وَبِمَبْلَغْ عِلْمِهِ وَنُذِيكُهُ يَوْمَ الْقِیَامَدِ يَذَابَ الْحَرِيكَ اور چکھائیں گے ہم اس کو مدہ قیامت میں جہنم کا ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَدْ يَدَاكَ اور یہ جہنم کی سدا اس وجہ سے ہے کہ جو تم نے اپنے آمال کی ہیں تمہارے آمال کی سدا ہے بِمَا یا بِسَبَ بِمَا قَدَّمَدْ يَدَاكَ وَقَالْ لَوْ هَذَا تَقْرِيًا وَتَوْبِخًا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا بِلِّلْعَبِيدِ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں اور اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتے جیسے دوسری آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ ان سرکشو کو سدا دینے کے لیے فَضُخُ فَعْتِلُوهُ الَا سَوَاحِ الْجَهِيمِ لے جاؤ اس کو جہنم کا وسط میں سُمَّ سُبُخُ فَوْقَرَاسِهِمِ اِنَّذَابِ الْحَبِيمِ پھر ان کے سروں کے اوپر جہنم کا گرم پانی ڈالیں اور پھر ان کو کہا جائے گا ذکر چکھو مذاب اِنَّكَ عَنْتَلْا عزیزِ الْكَرِيمِ تم اپنے دعوے کے مطابق سمجھتے تھے کہ میں بڑا غلبِ والا اور میں بڑے شان والا اِنَّهَادَا مَاكُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ اور یہ وہ حالیں جس سے تم شک میں تھے کہ قیامت ہوگی نہیں ہوگی جہنم جنت ہوگی نہیں اب دیکھ لیا تم نے اپنے آنکھوں سے وَقَالِ نَبِي حَاتِ مَدْدَنَا جب جلیں گے پھر بدل دیے جائیں اللہ پھر ان کو بدل دیں گے فورم ہمیشہ عذاب میں رہیں گے وَمِن النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُنِتْ وَأَنَّبِهِ وَإِنْ أَصَابَةُ فِتْنَةُ انْ قَلَبَ لَا وَجْهِ خَسِرَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَ ذَالِكَ وَالْخُسْرَانُ الْمُبِينَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَالِكَ هُوَ الذَّلَالُ الْبَعِينَ يَدْعُو لَمَنْ ذَرُّهُ اَقْرَ مِنْ نَفِحِ لَبِعْسَ الْمَوْلَا وَلَبِعْسَ الْأَشِيرِ قَالَ مُجَاهِدْ وَقَدَابْ غَيْرِهِمَا کہ بعد ایسے یعبد اللہ على حرف ان کا حرف کا معنی شک یعنی وہ شک پہ ہیں وَقَالَ غَيْرِ مُلَا تَرْفِنِ یعنی وہ ایک راست آخری کنارے پہ ہیں کہ جو بھی کامیاب ہوا ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے وَمِنْ حَرْفَ الجَبَلْ اَتَرْفَو دین میں داخل ہوتے ہیں اگر ان کو حسب منشا چیز ملے تو مانتے ہیں اگر ان کے خلاف ہو تو پھر اپنا اعراض بھی کرتے ہیں اور موں بھی گندہ کر لیتے ہیں وَقَالَ بُخَارِي عَدَّسْنَا عِبْرَاہِمِ عَبْنِ الْحَارِسِ قَالَ حَدَّسْنَا يَحْيَابِ نَبِي بُقَیر قَالَ حَدَّسْنَا عِسْنَا عَبِالْحُسَيْنِ اَن سَعِيدِ عِبْنِ جُبَیْنِ بَاطْنِ مِنَّا عَبُدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ قَالَ 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 رَجْوِ اَقْدُمُ الْمَدِينَةِ فَإِنْ وَلَدَتْ اِمْرَادُ غُلَامًا وَنَتَجَتْ خَيْلَهُ وَقَالَ حَدَسْنَا دِينُ صَالِحٌ بعد لوگ ان نے فرمایا کہ آتے تھے مدینہ شیب میں اگر اس کو گھر میں بچہ پیدا ہو گیا اور اس کی گھوڑی نے بھی بچہ دے لیا تو کہتے ہیں ہاں یہ دین تو اچھا ہے حَدَسْنَا دِينُ صَالِحٌ وَإِلَّمْ تَلِدِ وَلَادُ عَمْتَجْخَيْلَهُ قَالَ حَدَسْنَا دِينُ صُوِن اور اگر اس کا بچہ پیدا نہ ہو اور اس کی گھوڑی جو ہے وہ بھی حمل نہ ہوا بچھلی پیدا نہ کر یہ تو نعوذ باللہ دین ہی برا ہے حضور کی خدمت میں لوگ آتے تھے ملتے تھے اور اسلام ظاہر کرتے تھے اگر واپس جاتے جب اپنے ملک میں اور وہاں ان کو بارش بھی مل جاتی اور سبزہ بھی ہو جاتا اور انعاج بھی پیدا ہو جاتا اور کہتے ہیں ہاں یہ دیکھیں اسی دین کی برکت ہے یہ دین اچھا ہے اِنَّ دِينَ نَحَادَرَ سَعِنَ سَقُوبِهِ وَإِنْ وَجَدُوا آمَ جَدُوبَتٍ اگر کہت ہوتی وَآمَ وَلَادَ سُوِن اور اگر پیدا ہے اس کے اعتبار سے بھی بری بات ہوتی وَآمَ قَحَتٍ 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 قَالُوا مَا فِي دِينَ نَحَادَ اِس دین میں تو بھلائی ہے ہی نہیں فَأَنزَرُ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلْمَ مِنْ نَازَمِينَ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْف یہ کنارے پہ ہیں اگر ان کو اچھی بات ملے تو مطمئن ہوتے ہیں اگر تکلیف ہے تو دین کو نعوض باللہ برا کہتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ فِي اِنْ بَادِكَانَ اَحْدُمْ اِذَا قَدْ مَلْمَدِينَةَ وَهُمْ عَلْدُونُ فَإِن صَحَابِ آجِ اسْمَهُ اگر اس کو سید بل گئی وَنَا تِلِ فَلْسَهُ مَحَرَنَ حَسْنًا اور اگر اس کے گھوڑے نے بھی اچھا بچہ پیدا کیا وَالَدَتِ مِرَاتُ غُلَامًا رَضِيٌّ بِهِ اور اس کا لڑکا بھی بڑا اچھا خوبصورت پیدا ہوا اور اب تو مطمئن ہو گئے وَقَالَ مَا آسَبْتُ مَنْ ذُكُنْتُ وَالَدَتِ دِينِ حَادَ إِلَّا خَيْرًا مجھے بلائی مل رہی ہے وَإِنْ اَسْحَابَ دُو فِتْنَةً فِتْنَ مَنَا بَلَا اَيْنْ اَسْحَابُ وَجِعُنْ اَلْمَدِينَ وَرَدَتِ بَلَاتِ حُجَّارِيَةً اور عارض کو بھی لڑکی پیدا ہوئی بَتْأَخَرَتْ اَنُسْصَدَقَ اور صدقہ ملنے میں بھی دیر ہوئی اتا ہوئی شیطان پھر شیطان ان کے پاس تھا وَقَالَلَّهِ مَا آسَبْتُ مَنْ ذُكُنْتُ وَرَادِينَكَ حَادَا إِلَّا شَرًّا اس دین میں آنے کے بعد ہم ہمیشہ مسئیبت بھی پڑے رہے وَزْعَادِ کہ یہی فتنہ ہے وَحَاقَذَا زَكَرَا قَتَالَ وَزْعَاقُ وَنِجُّلَجْنُ وَعِرُوا اَحْدِ مِنَ السَّرْفِ بِي تَفْسِیْرِ حَادِ الْآَيَا وَقَالَ عَبْدْرَحْمَانِ الرَّزَيْدِ مِسَلَمْ وَالْمُنَافِقِ یہ منافِق کی نشانی ہے انسنت لہو دنیا وَقَامَعَلِ الْعبَادَةِ اگر دنیا میں اس کو بھلا ہوا تو قائم رہا وَإِن فَسَدَتْ لَحِ دُنْيَا اگر دنیا میں بھلائی نمیلی وَتَغَيَّرَتْ انْقَلَبْ اور اس کے بعد وہ پھر پھر جاتا ہے دین اسلام سے فَلَا يَوْقُمْ عَلَى الْعِبَادِ اللَّا لِمَا سَرَوْا مِنْ دُنْيَا وہ تو عبادت میں اسی لیے ہے تاکہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے وَإِنَّ صَحَابَتُ فِتْنَةً وَشِدَّةً وَاخْتَوَار اگر اس کو فتنہ پہنچے سختی پہنچے تنگی پہنچے وَتَرَقَدِينَهُ رَجَائِ لَلْكُفْرَ وَقَالَ مُجْعَنِزِكَ اِنْقَلَبْ عَلَا وَجِهِ اَرْتَدَّ قَافِرًا قَوْلُ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ اَعْفَلَا هُوَ حَسَنَ مِنَ الدُّنْيَا لَا شَيْءٍ وَأَمَّ الْآخِرَ الْكَفْرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَهُوَ فِيهَا فِي غَائِتِ الشَّقَاعِ وَالْإِحَانَةِ دنیا بھی برباد ہو گئی وَالآخِرَتْ میں بھی اس کی شقاوت وَالْإِحَانَتِ کے سیوا کچھ نہ ملا وَلِيَادَ قَالَتَ ذَلِقَوَ الْخُسْرَ النُبُئِينَ اَيْحَادِهِ الْخَسَادِ الْعَظِيمَةِ وَالصَفْقَةِ الْخَاسِ یہ بہت بڑا گھاٹا ہے کہ دنیا بھی برباد اور آخر بھی برباد يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا اِذْرَهُ وَمَا لَا يَنْفَهُ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اَيْمِنَ الْأَسْنَامِ وَالْلَنْدَادِ وہ تُو کی پوجہ کرتے ہیں ان سے بدد مانگتے ہیں ان سے رزق مانگتے ہیں حالانکہ وہ تو خود بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں نہ ان کو نفع دینے پہ قادر نہ نقصان پہ ذَلِقَهُ وَالْلَا رُّبَئِ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے بندہ پتوں سے مانگے يَدْعُمَنْ ذَرُّهُ اَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ اَيْذَرَو فِي الدُّنْيَا قَبْل آخر اس کو پکارتے ہیں جس کا نقصان بھلائی سے زیادہ ہے اور پہلے ہے وَأَمَّا فِي الْآخِرَتِ وَذَرُ مُحَقَّقُنْ مُتَيقَّنْ آخرت کی نقصان ہے وہ حقیقت ہے نبیصل مولا ورنبیصل رشیر یعنی الوصن جس کی یہ عبادت کرتے ہیں کتنے ہیں بُرے وہ اور کتنے ہیں عبادت کرنے والے بُرے بِسَحَادِ اللَّذِ دَعُوا مِن دُورِ اللَّهِ مَوْلَا یعنی وَلِيًّا وَلْنَاصِرًا کتنا بُرہ ہے ان کا جن کو یہ فقارتے ہیں وَبِسَ الْأَشِيرُ وَهُوَ الْمُخَالِطُ وَالْمُعَاشِرُ وَقْتَارِ بِنَ جِرِيَنَّ الْمُرَادَ بِسَ ابْنَ الْلَمِّمِ وَالصَّاحِبِ یعنی اشتداری مَنْ يَعْبُدُ عَلَىٰ حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرُ نِتْبَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَّةُ لِلْنِقَالَ بَعَلَىٰ وَجِهِ إِنَّ الْمُرَادِ بِيَا الْوَسْنُ الْأَوْلَىٰ وَأَقَرَبُ إِلَىٰ سِيَاكِ الْكَلَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَصَابَتُ وَاللَّهُ